موسکر 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 بھی باقی ہے کہ ان حیوانوں کا کیا جو آج بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں کیونکہ ساٹھ گھنٹوں تک چلے ساتنکوادی حملے میں ایک سو چھا چھاٹ نردوش لوگوں کی جان گئی تھی اور سکڑوں گھائل ہوئے تھے حملے میں شامل دس آتنکیوں میں سے نو کو سرکشہ بلوں نے مار گرا تھا جب کی اجمر آمیر کساب کو زندہ پکڑا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ یہ حملہ صرف ان دس آتنکیوں کا کام نہیں تھا اس کے پیچھے پاکستان میں بیٹھے لشکر تائبہ اور آئی ایس آئی کے ساجش کرتاؤں کی یوچنا تھی جو آج بھی زندہ ہے اور پاکستان میں سرکشت ہے جیسے کہ لشکر تائبہ کا سنسٹھاپک اور حملے کا مکھی ساجش کرتا حافظ سعید تھا حافظ سعید پاکستان میں رہتا ہے اور کئی بار ہی راست میں اسے لیا جا چکا ہے لیکن اکسر اسے ریہا کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جاکیو رحمان لکویر لشکر تائبہ کا سنچالن پرمک اور حملے کی یوچنا بنانے والے میں سیک تھا اسے پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن 2015 میں زمانت پر اسے ریہا کر دیا گیا اس کے علاوہ سجاد میر لشکر تائبہ کا چیش کمانڈر ہوا کرتا تھا جس نے حملے کے دوران آتنکوادیوں کو نردیش دیئے مانا جو آتا ہے کہ وہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے فیلہار بات کیول یہ ہے کہ چھویس گیارہ کا حملہ نہ کیول ممبائی بلکہ پورے بھارت کے لئے ایک گہری اور دردناک یاد ہے اس حملے میں شہید ہوئے ویروں کی شہادت ہم سبھی کے دلوں میں جیویت رہے گی حالانکہ ہم آتنکوادیوں کے خلاف فوئی سکڑی لڑائی میں جیت حاصل کرنے کا گروز ضرور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جن آتنکوادیوں کو پکڑنے میں سفل ہوئے ان کے ماسٹر مائنڈز اور باقی بچے ہوئے آتنکوادیوں کو بھی کڑی سے کڑی سزا ضرور ملنی چاہیے فیلال اس خاص ریپورٹ میں تاہی دیش دنیا کی باقی اور خبروں کے لئے آپ بنے رہیے سی نیوز بھارت کے ساتھ